موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث سمیر بگر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم فور کے ٹی وی کا پروگرم ناز برداریوں کے پاکستان کا سب سے موت و حالات حاضرہ کا پروگرم ہے میرسا سٹوڈیو موجود ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینر و کولیمنی کا تزدیعہ کا ادریس ناسا آپ نے سے بات کرتے ہیں سر بلوچستان سے آئے اتجادی مظاہرین شدید سردی میں اس وقت اسلامباد کی سڑکوں پر ہیں ان کے کیا ایسے مطالبات ہیں کہ جو حکومت ان کے مطالبات پورے کرنے کے بجائے ان پر تشدد کر رہی ہے کیا کہتا ہے اس کے بارے میں سمیر انتہائی افسوسناک بات سب سے پہلی بات تو یہ کہ بلوچستان کے جو لوگ تھے آپ کو یاد ہوگا کوئٹا میں ایسی شدید سردی شدید برہباری میں وہ لوگ اپنی میتیں ہی تھیں وہ میدان میں رکھے کھلے میدان میں سڑکوں پر بیٹھ کے تھے اور انہوں نے اپنی میتیں دفنانے سے انکار کر دیا تھا اور عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جب تک وزیراعظم خود نہیں ہوں گے ہم لوگ اپنی میتوں کو دفن نہیں کریں گے یہ ان کا مطالبہ تھا اور بڑا جائز مطالبہ تھا اس کی وجہ کہ ہر چوکتے دن ان پر حملہ ہو جاتا تھا اور ایک خاص کمنوری ہزارہ کمنوری کے لوگ جو تھے ان کا بہیمانہ قتل کیا جاتا تھا بیسیوں لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی حملے میں لکمہ ایزل بن جاتے تھے تو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ناروہ سلوکیوں ہوتا ہے وہاں کی جو انتظامی آیا ہے وہ ہمیں تحفظ دینے میں بری طرح ناکام کیوں ہیں تو وہ لوگ اتنی شدید سردی میں تب بھی وہ ہزارہ کمنوری کے جو لوگ تھے وہ سڑکوں پر تھے آج بلوجستان سے مختلف شہروں سے مختلف جگہوں سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے جو کئی کئی سالوں سے پچھلے کئی کئی سالوں سے ہمارے گھر کے جو افراد لا پتا ہیں حکومت جو ہے انہیں بازیاب کیوں نہیں کروا پاتی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مطالبہ کوئی آج نہیں آیا جب جسٹس افتخار محمد چودری تھے تو وہ ہر روز اس کیس کی سماد کیا کرتے تھے اور بڑی اتھارٹیس کو بلالیا کرتی تھے کہ ابھی آئی جی پیش ہوں ابھی ڈی جی پیش ہوں ابھی فلاں پیش ہوں آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے اگر شام تک مجھے لا پتا افراد نہ ملے تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا لیکن ان بیچاروں کا آج تک میسنگ پرسنز جو ہیں وہ سامنے نہیں لائے جا سکے ہماری سپریم کورڈ نے اس پہ جو گفتگو ہوئی ہے اس پہ بڑا محتاط رہتے ہوئے بات کرنا چاہوں گا کہ اب میسنگ پرسن جو ہیں مطلب اگر پی ٹی کے لوگ بھی ان میں جو اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس میں شامل کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ بھی لا پتا ہیں ان کا بھی کچھ پتا نہیں چاہ رہا تو خیر وہاں تو بڑی مزیق کا خیر صورتحال بنی جب انہوں نے شیرشید کا نام بھی اس میں شامل کر دیا آگے ہیں انہوں نے کہا جی آگے ہیں تو انہوں نے کہا وہ اپنا کیس خود کیوں نہیں لاتے عدالت میں اگر وہ باقی سارے کیسز لا سکتے ہیں وہ فیضاباد دھرنے کا کیس لا سکتے ہیں تو پھر اپنی گمشدگی کا جو کیس ہے وہ خود کیوں نہیں لاتے آپ کو کیا تکلیف ہے ایک تو ہم ہر معاملے کو سیاسی معاملہ بنانے پر طول ہوتے ہیں ہمارے لوگ اس پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہونے شروع ہو جاتی ہے لا پتہ افراد کا جو میٹر ہے اس وقت جو بلوچستان کے لوگ بیٹھے ہیں ان کا جو میٹر ہے وہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے وہ میرا اور آپ کا بھی مسئلہ ہے ہم ان کے احتجاج میں شامل ہیں مجھے اور آپ کو بھی ہر پاکستان نہیں ان کے احتجاج میں شامل ہے لیکن جب کوئی خاص سیاسی جماعت اس کو خاص اپنی سیاسی مقاصد کے لیے سیاسی ایجنڈے کے طور پر اسے ڈیل کرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر وہ ایک متنازع مسئلہ بن جاتا ہے تو اس مسئلے کو اس پر پوائنٹ سکورنگ بھی کی جارہی ہے اس وقت اور اس پر لے دے بھی ہو رہی ہے لیکن بلوچستان کے جو عوام کا مسئلہ ہے جو وہاں کے احتجاجی مظاہرین ہیں آپ غور کیجئے کہ یار ہم نے تو اکتا کے اس پر پروگرم کیا ہے نا آج کوئی ٹی وی جنرل تو اس پر پروگرم بھی نہیں کرنا چاہتا حکومت نے انسٹریکشنز دے رکھی ہیں کہ وہ بیٹھے رہے ہیں ان کی طرف کوئی ادارہ اگر گئے تو صرف تشدد کرنے گئے ہیں ان پر مطلب ہر حوالے سے ان پر تشدد ہوئے ہیں کہ یہاں سے انہیں بگھا گئے ہیں کسی طریقے سے انہیں بگھا دیا جائے اور وہ لوگ ان کی استقامت دیکھیں خواتین ہیں مظاہرے میں بزرگ لوگ ہیں اسلام آباد کے سردی آپ بجھنا والا میں بیٹھے ہیں اور یہاں پر آپ کمرے میں مطلب کمفرٹیبل نہیں ہیں یہاں پہ بھی آپ کو کمبل شمبر لہاف استعمال کرنے پڑ رہے ہیں ہیٹر استعمال کرنے پڑ رہے ہیں کمروں میں اسلام آباد کا درجہ حرارہ جو ہے وہ گجھنا والا کے درجہ حرارہ سے اسے جب گرمیاں ہوں تب بھی وہ تین چار ڈگری نیچے ہوتا ہے اور سردیوں میں وہ کم مز کم پانچ سات ڈگری نیچے ہوتا ہے کبھی کبھار دس ڈگری تک نیچے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ مری کے بالکل نزدیک ہے مارگلہ کی پہاڑی ہیں تو ایک پہاڑی سلسلہ ہے اب جو سردی کی شدید لہر شروع ہونے جا رہی ہے ایک دو دن میں وہ تاریخ کی شدید ترین لہر ہوگی اچھا میں کل بھی میں نے جو پروگرم کیا تھا اس میں چیف جستس آپ سے اور چیف آف آرمیسٹ آپ سے ایک درخواست کی تھی کہ آپ دونوں چیفز کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو عوامی مسائل ہیں ان کی طرف بھی تو جو دیں ایک بہت ایمپارٹنٹ ایشو ہے اس وقت کہ جو ناہلی ہے ہمارے سیاستدانوں کی کرپشن کی وجہ سے وہ تاہیات ناہلی ہے یا وہ صرف پانچ سال کے لیے ہے بڑا اہم ایشو ہے بھئی ان کے لیے ایشو ہے نا پبلک کے جو ایشوز ہیں کیا ان پر بھی کبیشنوائی ہوگی یہ لوگ جو دھرنا دے کے بیٹھے ہیں یار ان کے بارے میں یہ آدھے گھینٹے میں چیف جستس آپ پاکستان فیصلہ کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کی عشق شوئی کر کے انہیں واپس بھی جوایا جا سکتا ہے اچھا وہ تو پور ام لوگ ہیں وہ تو کوئی پتہ بھی نہیں نہ توڑ رہے خواتین ہیں ان کے ساتھ بزرگ ہیں نوجوان ہیں ہر طرح کے لوگ ہیں وہ لوگ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت انہیں اس طرح کے لالی پاپ نہ دے جیسے پچھلے پانچ سال سال سے انہیں دیے جا رہے ہیں میں نے بتایا نا کہ جسٹس افتخار محمد چودری ہر روز اس کیس کی سماعت کیا کرتے تھے اور اس وقت ان کے ذہن میں تو یہ آئیڈیا نہیں آیا یہ ذرخیز آئیڈیا صرف فائزی صاحب قاضی صاحب کے ذہن میں آیا کہ اس کو براہ راست لوگ دیکھیں ٹی وی سینلز پر جسٹس افتخار چودری بھی یہ ہی کیا کرتے تھے سارا دن ہم ٹی وی سینلز رکھا کے بیٹھ جاتے تھے اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آدھے گھنٹے میں ڈی جی فلاں میک میں کے ڈی جی آئی ایس آئی پیش نہ ہوئے آئی جی پیش نہ ہوئے ڈی جی انٹیلیجنٹس پیش نہ ہوئے مطلب ڈی جی ایف آئی ای پیش نہ ہوئے تو میں موتل کر دوں گا میں سیکریٹری قانون کو گھر پہ ہی دوں گا میں فلاں کو گھر پہ ہی دوں گا ان کے یہ ہوتا تھا ہم سارا دن ٹیکر چیک کرتے رہتے تھے اب کیا ہونے والا ہے تو شام میں پہلے وہ کہتے تھے میں ساری رات یہاں بیٹھوں پھر آٹھ نو بجے وہ کہتے تھے کہ سماعت کل تک ملتوی کی جاتی ہے تو ان لوگوں کو بیچاروں کو ہر روز یہ آس امید ہوتی تھی کہ چیف جسر صاحب پاکستان ہمارے جو لاپتا افراد ہیں ان کی بازیابین کے ذریعے ممکن ہو جانی ہے اب وہ لوگ جو ہیں ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے حضور پیش ہو چکے ہیں کوئی ہمارے پاس سادات و شمار نہیں ہے کتنے لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا گیا ہے کتنے لوگوں کو موت نگل چکی ہے سال جائے نا تو یار ان کو سبر آ جائے نا دو چار دن میں ان کے پاس کوئی تصدیق شدہ خبر نہیں ہے کہ ان کا پیارہ کس حال میں ہے کہاں ہے زندہ ہے مردہ ہے کسی ملک میں ہے کسی اور کو ہم نے بیچ دیا کیونکہ آپ کو پتا نا ہم نے ہمارے تو جو چیف ایگزیکٹیو اور اس وقت کے صدر تھے چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویل میں شرف انہوں نے بھی بتایا کہ ہم بندے بیچ بھی دیتے ہیں تو ہم نے تو ڈالروں کے عوض بندے بھی بیچے ہیں تو ان کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے کہ ہم نے ڈالروں کے عوض بیچ دی ہیں ہم نے انہیں بگار پر دے دیا ہے ہم نے انہیں ایجنسیوں نے مار کے کہیں پھینک دیا ہے ان کے ساتھ کیا کیا ہے ان کو جانور کھا گئے ہیں کتے بلے کھا گئے ہیں کوئی پتا نہیں ہے ہمارے پاس اس حد تک لوہ حقین جو ہیں وہ اپنے پیاروں سے باخبر ہیں تو وہ جو لوگ اتنی سردی میں بیٹھے ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ ہے نا کہ یار ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے پیارے کہاں ہیں تو پچھلے کئی سال سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک مہینے کا ایشو نہیں ہے یہ ایک سال کا بھی ایشو نہیں ہے آپ افتخار چودری صاحب کا دور یاد کریں جب ادلیہ بحال ہوئی تھی اس زمانے کا تب میاں نواز شریف صاحب آپ کو بتا ہے یہ دوہزار آٹھ سے آپ اس کو شروع کر لیں تو ادلیہ بحالی جو تھی اسے پہلے مطلب افتخار چودری دوہزار سات میں بھی تھے پھر دوہزار آٹھ میں نواز شریف صاحب اس شرط پر شامل ہوئے کہ چیف جسٹس افتخار چودری کو بحال کیا جائے گا اور ان کے ساتھ جو ججز ہیں جنہیں جنہیں نکالا گیا تھا پی سیو کے تحت ان کو بحال کریں گے ایک لمبی داستان ہے وہ تو آپ دوہزار آٹھ سے صرف لیں لیں دوہزار آٹھ سے آج پندرہ سال بنتے ہیں یہ تو لاپتہ افراد کا کیس جو ہے وہ پندرہ سے بیس سال پرانا کیس ہے آپ اندازہ قائم کریں جو بیس سال سے پرانا ہے اب تو اگر کسی کا بیٹا تھا آپ کی طرح جوان تو اب تو وہ بیٹا بڑا ہو گیا ہوگا اگر کسی کا بیٹا چھ مہا کا تھا تو اب وہ بیس پچیس سال کا ہوگا تو آپ اندازہ قائم کریں کہ ان بچوں نے اپنے باپ کو دیکھا ہی نہیں جو اس وقت ایک ماہ کا دو ماہ کا چھے ماہ کا ایک سال کا دو سال کا تھا اسے تو پتہ بھی نہیں میرا باپ کیسا ہوگا اور جو جوان تھا اسے پتہ ہی نہیں اس نے تو اب جوانی کے حال میں اپنے باپ کو دیکھا ہے اب جب اس کا باپ سامنے آئے گا اور اس کے دانت نہیں ہوں گے آنکھیں نہیں ہوں گی وہ چھڑی پکڑ کے چھڑی ٹیک کے چلے پھرے گا تو یار امیجن کریں ہاں ذرا یہ کیسی صورتحال ہے ان لوگوں کا جو مطالبہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کو بلوچستان کی اس اس ایشو پر نہیں ہر ایشو پر ہمیں ان کے ساتھ کھڑا بلوچستان کی محرومیاں کیوں بٹھتی جارہی ہیں بلوچستان کا آج بھی نوے پرسنٹ حصہ ایسا ہے جہاں پر میں نے احتیاط کے ساتھ نوے پرسنٹ کہا اسے کہیں زیادہ ہے نوے پرسنٹ حصہ ایسا ہے جہاں پہ پانی پینے کے لئے دستیاب نہیں ہے مہاں کتے اور انسان ایک ہی جہڑ سے ایک ہی کمپاؤنڈ سے ایک ہی چھپڑ سے پانی پینے پر مجبور ہے تو یہ صورتحال ہے وہ بارشی پانی جہتا ہے اسے سٹراغ کرتے ہیں وہ پیتے ہیں یہ تو حافظ صحیح صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے جماعت دعویٰ کے جو امیر ہیں انہوں نے وہاں پہ کمیں کھدوائیں ہیں اور پانی کا بندوبست کیا ہے ورنہ بلوچستان کی صورتحال اتنی بری تھی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک ہی کمیں سے اور یہ پنجاب کا جو ہمارا جنوبی پنجاب ہے وہاں بھی یہ صورتحال ہے راجنپل اور اسے اگلی سائٹ پہ وہاں انسان اور کتے ایک ہی جہڑ سے پانی پیتے ہیں وہیں اسی چھپڑ سے کتا پانی پی رہا ہے اور انسان بھی وہیں سے یوگ لگا کے پانی پی رہے تو یہ صورتحال ہے میں کس سیارے کی بات کر رہا ہوں بھئی آپ انڈیا کے چاند پر جانے کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو اپنے آپ کے اپنے پنجاب کی بات بتا رہا ہوں بلوچستان کی بات نہیں بتا رہا کہ آج بھی پنجاب کی بھی ایسی صورتحال ہے ہمارے جنوبی پنجاب کی کہ وہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے تو ہم لوگ جب یہاں گجران والا کوئی منرور وارٹر کی بوتر مگواتا ہے نا مجھے اس پر خدا کی قسم میرا جی چاہتا ہے مجھے تپڑ مارو گجران والا لہور اور فیصلہ باد سیالکورٹ گجرات ان کا پانی اتنا مزے کا پانی ہے کہ یہاں جو منرور وارٹر پیتا مجھے اس پر غصہ آتا ہے میں کہتا ہوں یہ ہے کفرانی نعمت آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار آپ کیسے علاقے میں کس خطے میں بیٹھے ہیں اور یہ جس جگہ میں بیٹھا ہوں یہ ساتھ میرے نہر ہے اور دنیا کا بہترین اور میٹھا پانی ہے میرے ادگر کیسا میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہے تو اگر میں یہاں بیٹھ کے منرور وارٹر بوٹر والا پانی پیوں تو خدا کی قسم صرف میرا جنازہ پڑھانا باقی رہا گیا ورنہ تو میرا ضمیر اور میں پوری طرح مرد ہوں تو ذرا غور کریں کہ بلوچستان کے وہ لوگ جب آپ یہاں کا میٹھا پانی پی رہے ہوتے ہیں نا آپ نے نل کھولتے ہیں اور اس میں سے صاف اور شفاف پانی نکلتا ہے جس کو ہم بے تحاشہ بہاتے ہیں جب نہانے بیٹھتے ہیں یا کپڑے دونے بیٹھتے ہیں وہ پانی ان بیچاروں کے لیے سب سے بڑا خواب ہے وہ پانی یہ دیکھ لیں گے تو وہ اکے بکے رہ جائیں گے کہ ایسا بھی پانی دنیا میں ہوتا ہے ان کے لیے یہ پانی جو ہم نہاتے ہیں نا جس پانی کے ساتھ یہ پانی ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف جنت میں ملنے والا ہے تو ہم لوگ اس کو ٹنوں کے حساب سے کتنے ہزار لیٹر ڈیلی بہا دیتے ہیں کتنے ہزار گیلن ڈیلی ہم بہا دیتے ہیں ایک ایک بندہ سیکڑوں گیلن بہا دیتا ہے سیکڑوں لیٹر ہم بہا دیتے ہیں اپنے نہانے پہ تو میں ارز کر رہا تھا کہ بلوچستان کے لوگوں کو جو احساس محرومی ہے ان کا خوراک کا میں پانی کی بات کروں یار پانی تو ایسی چیز ہے نا جو اللہ نے ہمیں دیئے ایسی نعمت ہے جس پہ پیسے خرچ کرنا نہیں اگر حکومت کو یہ دینا پڑے نا پانی تو خدا کی قسم آپ گیس اور بجلی کو بھول جاتے ہیں جیسے ہم آپ بجلی کو بھول گئے نا گیس کے اتنے بلائے ہیں کہ اب لوگ بجلی کے بلوں کو بھول گئے ہیں کہ تین مہینے تک ہم جو احتجاج کرتے ہیں نا بجلی کے بلوں پر ہم لوگ بجلی کے بلوں پر روتے تھے کہ ہر مہینے بڑھا دیا جاتا ہے اب گیس کی قیمت اتنی بڑھا دی انہوں نے انہوں نے کہا یار آپ بجلی نہ بڑھائیں لوٹنے نا عوام کو تو ان کو گیس کے ذریعے لوٹنے تو اگر آپ کو پانی کے پیسے دینے پڑے پینے والا پانی لوگ پانی پینا چھوڑ دیں گے وہ کہیں گے چھوڑو یار دس محرم والے دن پیلیں گے پانی امام حسین کو بھی یاد کریں گے اور تھوڑا سا پانی پی لیں گے دس محرم کو اور وہ جو پیاس ہے کربلا ہے اس کو بھی یاد کریں گے تو یہ صورتی حال ہے بلوچستان کے لوگ جو ہیں ان کے لیے پورا سال کربلا ہوتی ہے ان کے پاس پانی نہیں ہوتا کون سا یزید ہے جنہوں نے ان کا پانی بند کیا ہوا ہے آپ کربلا کو یاد کرتے ہیں اب بلوچستان کے لوگ آپ کے وفاقی درل حکومت میں بیٹھے ہیں اور شدید سردی میں بیٹھے ہیں ان کے اوپر کوئی چھت نہیں ہے کیسے وہ زندگی گزار رہے ہیں وہاں پہ وہاں پہ ٹائلرز نہیں ہے کیسے وہ لوگ وہاں بیٹھے ہیں یار چیف جسس پاکستان کی ذمہ داری ہے نا اب کوئی آئی ایس آئی کا سربراہ ادھر کیوں نہیں جاتا اور ان کو فیضاباد دھرنے کی طرح جا کے کیوں نہیں پیسے دیتا چیف آف آرمی سٹاو وہاں کیوں نہیں جاتے ان لوگوں کا مطالبہ سن کیوں نہیں لیتے آپ جا کے ان کو پوچھتے کیوں نہیں کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں کھلے آسمان کے نیچے آپ کا مسئلہ کیا ہے اور پھر انہیں یار دینا تو لالی پاپ ہے نا آپ نے کسی کو بندے نہیں ان کے ہاتھ میں یہ نہیں کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں بازو پکڑائے ہوں کوئی اتھارٹ ہی جا کے لیکن ہمارے پاس اتنے فرصت ہی نہیں ہے ہم ان کیمرہ سیشن کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم چوبیس گھنٹے لوگوں کو پتا چلے کہ ہم کتنے مصروف ہیں کہ ہم تو صبح سے لے کر شام تک بیٹھے ہوئے ہیں عدالت میں ہوئے ہیں اور بندوں کو لطاڑ رہے ہیں پارٹیز کو دیواروں میں چن رہے ہیں تو یار ایک منٹ نکال کے کیا آپ صرف پانچ منٹ کا کام ہے یہ ایک گھنٹے کے بعد وہ لوگ ڈسپرس ہو چکے ہوں گے وہ اپنا اپنا سمان سے میٹیں گے اور بلوچستان کی طرف روانہ ہو جائیں گے کوئی بندہ جو بھی لوگ گئے ہیں صرف ان پر تشدد کرنے گئے ہیں خواتین کے ساتھ بتمیزی بتہذیبی کا مظاہرہ کرنے گئے ہیں کوئی ایک اتھارٹی ایسی نہیں ہے سینئر لیول کا ان کے پاس گیا اور ان کی بات سنی اور ان کو یقین دہا نہیں کرائی ہو کہ آپ کا جو مسئلہ ہے یہ حکومت کے زیرے گوھر ہے اور حکومت ٹاپ ریارٹی پر اسے حل کرے گی کوئی بھی حکومت اس کے بعد کتنی حکومتی آئی ہیں عمران خان صاحب کی حکومت رہی میں نے بتایا کہ اس وقت ہزارہ کے لوگ اپنی میتیں راکھ کے بیٹھ گئے تھے اچھا شباہ شریف سے تو میں نے اس کا نام لینا بھی اب گوارہ نہیں نہ کرتا یہ تو ڈرامے بازی صرف کرنی ہوتی ہے اس نے کک نہیں کرنا ہوتا اب محسن نکوی کا میں ذکر کروں گا ان تھانوں میں چلا جاتا ہے جہاں پہ اللہ کے فضلوں کے لمسے ایسے چو بھی کبھی نہیں گیا چور وہاں نہیں جاتے دارتے ہوئے یہ اللہ کے فضل اس تھانے میں چلے گئے ہیں اور یار کوئی بندہ ایسا ہے جو لا بتا افراد کے لوہکین کے پاس جائے بلوچستان کے مظاہرین کے پاس جائے ان کے انگنت مسائل ہیں جا کے ان کو پوچھے آپ کے کیا کیا مسائل ہیں اور مسائل پر ان کو صرف لولیپاپ دے دیا جائے شباہ شریف جیسے بندہ چلا جائے جا کے مداری لگا کے دکھا دے صرف ڈرامے بازی کر کے دکھا دے یار کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو آج مطلب عصد مجید باٹ صاحب نے جب یہ پوائنٹ اوٹ کیا کہ ہم نے اس پر کیوں نہیں پروگرام کیا تو میں نے ارز کیا کہ یہ نازبرداری ہیں یہ مستقل ایک نوحہ بنتا جا رہا ہے یہ پروگرام سے کم ہوتا ہوا ہے ایک نوحے کی حد تک پہنچ گیا ہے ہم اس میں ہر روز مرسیہ پڑھتے ہیں ہم ہر روز نوحے پڑھتے ہیں اور زیادہ مظلومیت کے آپ نوحے نہیں پڑھتا کہ لوگ مظلوم ہیں اور ان کی مظلومیت میں ان ظالموں کی مردہ دلی کے نوحے پڑھتا ہوں یہ جو ہم پہ جاہل اور جابر حکمران بیٹھے ہیں ان کے زمیر مردہ ہو گیا میں ان پہ نوحے پڑھتا ہوں تو یہ لانتان نہیں میں کرتا میں تو ان کے نوحے پڑھتا ہوں تو سمیر مجھے افسوس ہے کہ کوئی ایک حکومت کا ذمہ دار آدمی ابھی تک ان کے پاس نہیں گیا میں دوبارہ سے آج کے پروگرام میں چیف جسٹس صاحب پاکستان سے بھی اور چیف آب آدمی سٹر آپ سے بھی یہ جو مداری گار ہیں دو کاکڑ اور نکوی ان سے تو میرا کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے اور نکوی تو خیر یہ بھی کہے گا کہ وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں راولپنڈی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اب تو ہر ایک ہندے کے بعد ان کے پاس جاتا تو یہ کاکڑ صاحب اور ان سے تو میرا کوئی لینا دینی ہے میں نے کبھی اسے پاکستان کا نگران وزیراعظم ماننا نہ میں اس سے مطالبہ کرتا ہوں اس بیچارے وہ آیا کچھ اور کرنے کے لیے وہ جو کرنے کے لیے آیا وہ بڑے کمال طریقے سے کر رہے ہیں خیر یہ دو جو لوگ ہیں معاملہ ہے انصاف کا تو انصاف دینا عدالت کی ذمہ داری ہے تو میں چیف جسر صاحب پاکستان سے گزارش کروں گا کہ آپ ان میں سے پانچ لوگوں کو آپ کے لیے جانا تو سیکیورٹی رسک بھی ہے نا اور اب پروٹوکول کے بھی شاید آپ خلاف سمجھیں قاضی کو تو جانا چاہیے وہاں لیکن آپ اگر سمجھتے ہیں تو ان میں سے پانچ لوگوں کو آپ اپنے پاس بلالیں انہیں کہیں وہاں کے آئی جیو جو اسلام آباد انہیں کہیں کہ وہاں جو پانچ ذمہ دار لوگ ہیں ان کو آپ لے کے میرے پاس آ جائیں اور ان کو اپنے چیمر میں بٹھا کے ان کو چائے پیش کی جائے صرف ایک ایک پیالی چائے کی اور ان کی بات سنی جائے پوری اور اس کے بعد انہیں یقین دہانی کروائے جائے اور کہا جائے کہ میں حکومت کو آڈرز دے رہا ہوں کہ آپ کا جو مسئلہ ہے اسے ترجیحی بنیادوں پر آپ کی مشابرت کے مطابق اس کو حل کیا جائے بڑی سمپل سی بات ہے مجھے بتائیے چیف جسس آپ کا اس پر کتنا وقت لگنا اور کتنا زور لگنا ہے تو چیف جسس آپ پاکستان سے یہ درخواست ہے اور اپنے چیف آف آرمی سٹاف سے بھی کل بھی میں نے دونوں چیف سے گزارش کی تھی کہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں کل ہم کہا رہے تھے کہ ریاست جو ہے کچھ لوگوں کے ساتھ ستیلی ماں کیوں بنی ہوئی ہے تو آج میں پھر دونوں چیف صاحبان سے کہوں گا کہ خدا کا باستہ ہے وہ جو سردی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے کمبل میں بیٹھ کے بھی درجہ حرارت کو دیکھ رہے ہیں کہ باہر کتنا درجہ حرارت ہے ہم تو یار ڈرائی فروٹس لیتے ہیں اور فش کھاتے ہیں اور بتا نہیں کیا کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ سردی جو جہاں نہیں رہی ہم بار بار کافی کے مگ ہاتھ میں مگر کے کہتے ہیں کہ یار اس دفعہ سردی بہت زیادہ ہے تو وہ لوگ جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک دفعہ تو یار باہر نکل کے لیکن چلے میں یہ نہیں کہہ رہا باہر نکلے ان کو اپنے پاس بلانے ان کے نمائندگان کو اپنے پاس بلانے اور ان کو یقین دلائیں کہ آپ کا جو مسئلہ ہے اسے ترجیح بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں یہ جو احساس محرومی ہے بلوچستان کے لوگوں کا یہ اور گہرا ہوگا یہ جب لوگ مار کھا کے واپس آئیں گے تو یہ پاکستان زندہ باد کنارے نہیں لگائیں گے یہ پاکستان خفے کنارے نہیں لگائیں گے آپ تصور کیجئے کہ ان کے دنوں میں پھر کیا نفرت ہوگی ریاست کے بارے میں وہ کہیں گے کہ ریاست ہماری تو ستیلی ماں ہے ہمیں کچھ بھی نہیں دیتی ہم جتنے دن بھی وہاں رہے اسلام آباد میں ہمارا کیپیٹل تھا ہمارا دارالخلافہ تھا ہم اپنے گھر میں تھے جہاں ہمارے آقا بیٹھے ہوئے جن کے آگے ہم نے مطالبہ رکھنا ہے تو ان لوگوں نے تو ہمیں الٹر مارے تھے چھتر مارے تھے تھڑے مارے تھے انہوں نے ہماری بات نہیں سنی تھی یاد رکھیے گا یہ آپ کو گاؤں کی پنچیت کا حال بتا دیتا ہوں گاؤں میں جب کسی چودری کے دیرے پر لوگ چلے جاتے ہیں تو چودری کے لیے جو غیرت مند چودریوں ان کی بات کرو ان کے دیرے پر چلے جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنے کاموں کو حکم دیتا ہے اپنے ملازمین کو کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے کھانے کا اور چائے پانی کا پندبس کرو جو حکا پینے والے ہیں ان کے لیے حکوں کا انتظام کرو اور پھر ان کی بات سنتا ہے اور جو بزرگ اور ضعیف اور خواتین جو جاتی ہیں ان کو اور یار جو پاکستان کی ریاست کے والی بنی ہوئے ہیں شرم کی بات ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے تو یہ تھا نا کہ آپ ان کو کچھ نہ کچھ دیتے لیکن یار آپ تو انہیں تھڑے اور مکے اور ہورے اور پتہ نہیں کیا کیا آپ برسا رہے ہیں اور ان پر شیلنگ کر رہے ہیں آپ شرم آنی چاہیے آپ کس طرح کے آپ حکمران ہے خدا کو جواب نہیں دینا تو میں مطالبہ کرتا ہوں دونوں چیف صاحبان سے ان پکھنڈیوں سے نہیں یہ جو مداری گار بیٹھے ان سے نہیں کہ دونوں چیف صاحبان ہیں اس پہ ذرا نوٹس لیں آج اور جو بلوچستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں ایک دفعہ اسے سوچے کہ اگر وہ لوگ محروم چلے گئے بد دویں دیتے ہوئے چلے گئے تو وہ پاکستان کھپے کنارے نہیں لگائیں گے وہ پاکستان زندہ باد کنارے نہیں لگائیں گے وہ ریاست کے خلاف جا کے وہاں پہ لوگوں کو اکسائیں گے اور پھر مزید نفرت پیدا ہوگی بلوچستان میں آپ کتنے لوگوں کو قتل کروا دیں گے کتنے لوگوں سے ہتھیار پھینکوا دیں گے یہ لوگ جائیں گے وہاں پر پھر یہ ہتھیار اٹھا لیں گے اور ریاست کے خلاف جو ہے ووٹ کھڑے ہوں گے اگر آپ نے ان نوجوانوں کو ان کے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ سب کے لیے ایک جیسا محول رکھتا ہے ایک جیسا قانون ہے اور ریاست ایک جیسی ماں ہے اگر ان کو یہ بتانا ہے تو پھر ان کے مطالبات سنیں ان کی عشق شوئی کریں اگر آپ نہ کریں گے تو پھر نفرت مزید بڑھے گی بلوچستان میں بہت زیادہ بڑھے گی اور یہ لاوہ بان کے کسی وقت پڑھ سکتا ہے جو فیڈریشن کے لیے خطرناک ہے اس کا ادراک ہونا چاہیے سرحدوں کی حفاظت کرنا بہت بڑا کام ہے لیکن سرحدوں کے اندر جو ریاست ہے اس کی فانڈیشن کی حفاظت کرنا چیف آف آرمی سٹاف کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ اس سے بڑی عبادت ہے اس پہ کام کریں سرحد کی حفاظت کرنا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بہت بڑا کام ہے بہت بڑا کام ہے لیکن اس ریاست کو بچا لینا اس کی اقائی کو قائم رکھنا اس کی فانڈیشن کو بچا لینا یہ اس سے بڑا کام ہے چیف جسٹس آپ پاکستان کو بھی اس سے بھی سوچنا چاہیے اور اس سے کہیں زیادہ چیف آف آرمی سٹاف کو اس پہ سوچنا چاہیے جو آج میں نے گزارش کی ہے جی سر بہت شکریہ اپنے مزبان سمیر بے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ